رحیم یارخان میں ڈاکووں کے حملے میں بارہ پولیس اہلکار شہید پولیس لائنز میں اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کی گئی وزرداخلہ موسن نقوی آئی جی پنجاب سمیت سبل و اسکری قیادت کی شرکت شہدہ کو پولیس دستے نے سلامی دی میتیں آبائی علاقوں کو بھیج دی گئے وزرداخلہ کا شہدہ کو تمغای شجاعت کا اعلان ناکووں نے اہلکاروں کو کل رات نشانہ بنایا بیس اہلکار ڈیوٹی کے بعد واپس آ رہے تھے پولیس کی جوابی کا روائی میں بشیر شہر حلاق بشیر پولیس پر حملے کا مرکزی ملزم تھا حملہ آوروں سے بدلہ لیں گے آخری حق تک جائیں گے بدلہ لینے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے وزرداخلہ موسن نقوی کا اعلان کہتے ہیں رحیم یارخان کا واقعہ سانحہ ہے حملے کی ذمہ داروں کا انجام برا ہوگا شیخ زید ہسپتال میں زخمی اہلکاروں کی آیادت کی موسن نقوی کی زیر صدارت رحیم یارخان ائرپورٹ پر اجلاس وزرداخلہ نے کہا کہ آپریشن میں وفاقی حکومت بھی مدد کرے گی قاتلوں کو انجام تک پہنچائیں گے ڈاکوں کے خلاف فوری اور موسر کا روائی کی جائے وزرداخلہ پنجام مریم نواز کی آئی جی پولیس کو ہدایت آئی جی ڈاکٹر اسمان انور کی شیخ زید ہسپتال میں زخمی اہلکاروں کی آیادت کہا شہدہ کا خون رائے گا نہیں جائے گا ڈاکوں کے خلاف بھرپور آپریشن جاری رہے گا حملے سے چند منٹ قبل کی ویڈیو سامنے آگئی اہلکار ایک دوسرے کو رائیفل دے رہے ہیں آخری وقت کی ویڈیو بنا لو اہلکاروں کی گفتگو ہسپتال میں زیر علاج زخمی اہلکاروں نے پوری رودات سنا دی پہلے ڈاکوں نے راکٹ لانچر مارا پھر فائرنگ کی کیچڑ میں فسی پولیس موبائلز کو چاروں طرف سے نشانہ بنایا گیا ڈاکوں نے فسل کماند میں گھات لگا کے پیٹھ ہو رہے تھے جیسے ہماری گاڑی کماند کے پاس سے گزرینا پندرہ بیس ڈاکوں سے تقریباً تو انہیں یک دم ایک دم فارنگ کر دی ہمارے گاڑیوں کو کرنا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رحیم یارخان عہدے سے فارق دیگر دو آفیسروں کو بھی ہٹا دیا گیا ایس ایس پی رزوان عمر گوندل ڈی پیو رحیم یارخان تائیونات پنجاب حکومت نے ہائی ویلیو ٹارگٹ ڈاکوں کے سر کی قیمت ایک کروڑ مقرر کر دی خطرناک ڈاکوں پر پچاس لاکھ روپے انام کا اعلان ایران بس حادثہ پاکستان ائر فورس کا تیارہ میتوں اور زخمیوں کو لے کر جیکو آباد پہنچ گیا زخمیوں کو کراچی کے ہسپتالوں میں منتقل کیا جائے گا حادثے میں اٹھائیس افراہ جانبہ حق تئیس زخمی ہوئے تھے وزیراعال حسن مراد علی شاہ کا مالی امداد کا اعلان شہدہ کے برسہ کو پچاس پچاس لاکھ دیے جائیں گی زخمیوں کو دستس لاکھ روپے ملے گی لاہور میں ایک اور مبجنہ پولس مقابلہ بالاج ٹیپو قتل کیس کا مرکزی ملزم احسن شاہ حلاق سی آئے کے مطابق ملزم احسن شاہ کو برامدگی کے لیے شاد باغ لے جا جا رہا تھا ملزم کے ساتھیوں نے زیر حراست احسن شاہ کو گولیاں ماری ملزم اسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ گیا لاہور میں دوست نے دوست کی بیٹی کو مار دیا کاشف نے پانچ سالہ فجر کو اغواہ کیا تاوان مانگا رقم نہ ملنے پر قتل کر کے لاش جنگل میں پھینک دی ظالم قانون کے شکنجے میں آ گیا بچی کی باقیات جنگل سے برامت کر لی گئی ملزم بچی کے بالے دراشت کا دوست تھا کاروبار کیلئے دس لاکھ روپے ادھار بھی لے رکھے تھے نتاشا دانش نے قیامت برپا کرنے سے پہلے بھی تباہی مچائی کارساز حادثے سے چند لمحے پہلے کی ویڈیو سامنے آ گئی نتاشا دانش کی گاڑی نے پہلے کار کو ٹکر ماری اور پھر موٹر سائیکل سواروں کو گرایا کار اور موٹر سائیکل کو ٹکر مار کر فرار نتاشا نے باپ بیٹی کو کچھل ڈالا پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت دونوں سیاسی جماعتوں نے پارلیمان میں قانون سازی کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی علیمہ خان اپنے موقف پر قائم کہتی ہیں جیل میں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کچھ ممکن نہیں آزم سواتی کی بانی سے ملاقات اسٹیبلشمنٹ نے کرائی سب حیران تھے جلسہ کیسے ملتوی ہوا صبح سات بجے جیل میں کیسے ملاقات ہوئی بانی نے کہا ہے کہ آٹھ ستمبر کا جلسہ ملتوی نہیں ہوگا راب تین بجے رابطہ ہوا فارم سنتالس سے نہیں ہوا بانی پی ٹی آئی نے بینل سطور اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کا دعویٰ کر دیا صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ اسلام آباد کا جلسہ آخری مرتبہ ملتوی کیا پارٹھی قیادت کو کہتا ہوں کہ اس طفعہ اگر کسی نے روکا تو رکنا نہیں اب اگر اجازت دے کر جلسہ روکنے کی کوشش کی تو ذمہ دار حکومت ہوگی عدالت اجازت دیتی ہے انتظامیہ منسوک کر دیتی ہے دوست ممالک آئی ایم ایف کو اعتماد ملیں گے آئی ایم ایف بورڈ کرز کی منظوری دے دے گا وزیر خزانہ محمد اور انگزیب پر اعتماد کہتے ہیں سنتس مہ میں تین ارب ڈالر کی بیرونی فانانسنگ درکار ہے روہ سال دو ارب ڈالر کی ضرورت ہے سٹینڈ بائی ارنجمنٹ کے وقت شور مچا گیا اب بھی ایسے ہی شور مچا جا رہا ہے حکومت کا یوٹیلٹی سٹورز بند کرنے کا اعلان سٹورز کی بندش کے لیے دو ہفتے کا وقت دے دیا چودہ ہزار سے زائد ملازمین بے روزگار ہوں گے وفاقی حکومت نے یوٹیلٹی سٹورز سمیت سولہ محکموں کو بند کرنے کی تیاریاں کر لیں ورکرز یونینز کا شٹر ڈاؤن ہردال اور ڈی چاک پر دھرنے کا اعلان موجودہ حالات میں سنت نہیں چل سکتی پچاس فیصد انڈسٹری بند پڑی ہے انڈسٹری بند ہونے کی وجہ مہنگی بجلی ہے سابق نگران وفاقی وزیر تجارت گوہر اجاز کی پریس کانفرنس کہا پاکستان میں بجلی سب سے مہنگی ہے سارفین کو اسی روپے یونٹ تک بجلی دی جا رہی ہے بجلی کی قیمت تیس روپے یونٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے پاور شیئرنگ کے وعدوں پر عمل درامت وزیراعظم اور بلاول بھٹو کی ملاقات کے بعد اہم پیش رفت دونوں جماعتوں کی مشترکہ کمیٹی کا اجلاس پچیس اگرس کو گوونہ ہاؤس لاہور میں طلب وعدوں پر عمل درامت کا جائزہ لیا جائے گا پیپلز پارٹی کے تحفظات بھی زیرے گوہر آئیں گے باقی نکاق پر بھی عمل کے لیے ٹائم فریم تیہ ہوگا وزیراعظم مریم نواز سے جرمن وزیر اقتصادی تعابون کی ملاقات اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا موسمیاتی تبدیلی اور تحفظ محولیات سے متعلق امور پر گفتگو تجارت اور سرمایہ کاری میں دو طرفہ تعابون کو مزید گہرہ کرنے کے عظم کا عیادہ پولیو وارس کے پھیلاؤں میں تشویش ناک اضافہ حدراباد میں ڈھائی سال کی بچی میں پولیو وارس کی تصدیق حدراباد اور کراچی کے اصلاح میں پولیو وارس کئی ماہ سے موجود متاثرہ اصلاح میں آئندہ ماہ انصداد پولیو مہم شروع کی جائے گی پاکستان میں منکی پاکس کا دوسرا کیس ریپورٹ افاقی وزارت قومی صحت نے تصدیق کر دی منکی پاکس سے متاثرہ شخص دبائی سے علامات کے ساتھ آیا تھا پشاور ائرپورٹ پر ہیلتھ ڈسک میں متاثرہ شخص کو اسپتال منتقل کیا مجتبہ مریض کا ایم پاکس ٹیسٹ مصبتہ گیا ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ جاری لہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلہ دھار بارش نشیبی لاکھیں زیرہاب سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں پچیس اگس کی رات مونسون ہوایں ملک کے جنوبی لاکھوں میں داخل ہوں گی چھبیس سے انتیس اگس تک ملک بھر میں بارشیں متوافق ہیں پینڈی ٹیسٹ کا تیسرا روز بنگلہ دیش کے نام پاکستان کے چار سو اٹالیس رنس کے جواب میں مہمان ٹیم نے پانچ وکٹوں پر تین سو سولہ رنس بنا لیے مشپکر رہیم پچپن اور اٹنداز باون رنس کے ساتھ کریس پر موجود خورم شہزاد نے دو نسیم شاہ محمد علی اور سائم عیوب نے ایک ایک وکٹ حاصل کی پینڈز ویلا میں ورلڈ ملٹری کیڈرز گیمز کا انقاط پاکستان کی مصلاح فوج کی بہترین کارکردگی پانچ میڈلز حاصل کر لیے پاک فوج کے دستے نے ٹریک، فیلڈ اور شوٹنگ ایونٹ میں حصہ لیا ورلڈ ملٹری کیڈرز گیمز سولہ سے بائیس اگست تک وینڈز ویلا میں ہوئے پنگلدش کے آر لاؤنڈر شاکیب الہسن کے خلاف دھاکہ میں قتل کا مقدمہ درج دھاکہ میں گارمنٹ فیکٹری کے ملازم کو ہنگاموں کے دوران قتل کیا گیا مقتول کے والد نے شاکیب الہسن پر الزام لگایا تھا شاکیب الہسن حسینہ واجد کی پارٹی کے رہنما اور پارلیمنٹ کے ممبر تھے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کوشی جاری دیر البلا اور خان یونس میں شدید بمباری سنتالس فلسطینی شہید ہو گئے مغربی کنارے میں اسرائیلی کاروائی کے دوران مکانات کو آگ لگا دی گئی دیر البلا سے ہزاروں بے گھر فلسطینی ایک بار پھر در پدر ہو گئے تھائیلینڈ کا چارٹر تیارہ حادثے کا شکار تیارے میں سوار تمام گیارہ افراد ہلاک ہو گئے پانچ چینی سیاہ دو پائلٹ چار تھائی باشندے سوار تھے چارٹر تیارہ بینکک سے تھائی صوبے طرح تک جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا الیکشن ماضی کی غلطیوں کو بھلا کر آگے بڑھنے کا موقع ہے صدارتی امیدوار کمیلا ہیرس کا شگاغو میں ڈیموکریٹک انونشن سے خطاب کہا امریکیوں کے مستقبل کیلئے جنگ لڑوں گی ٹرامپ ایک غیر سنجیدہ شخص ہے وائٹ ہاؤس میں رہنے کے لائک نہیں اور امریکی گلوکارہ ٹیلر سویفٹ نے مائیکل جیکسن کا 36 سالہ پرانا ریکارڈ توڑ دیا لندن کے ویمبلز اسٹیڈیم میں کنسٹ کر کے نیا ریکارڈ بنا دیا ٹیلر سویفٹ نے ایک ہی ٹور کے دوران آٹھ شوز کیے مائیکل جیکسن نے اپنے بیڈ ٹور کے دوران ساتھ شوز کیے تھے